میں ہوں آپ کی ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر فائد ایک سیس یہی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ جیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم ونڈو آپشن پر بات کریں گے اس میں سب سے پہلے نیو ونڈو ہے اگر میں اس آپشن پر کلک کروں تو میرا یہ ڈاکومنٹ نئی ونڈو میں اپن ہو جائے گا میرا یہ ورک بک بھی رہے گی اور نئی ونڈو میں میری ایک اور ورک بک اوپن ہو جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہے اور ہم اپنے کسی ڈیٹا کے ایک حصے کے ساتھ دوسری اس کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سکرول کر کے نیچے لے جائیں اور پھر بار بار اوپر آئیں اس کے لئے ہم اس ڈیٹا کو نیو ونڈو میں اوپن کر لیتے ہیں اگر میں نیو ونڈو پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں بک ون اور بک ٹو کے نام سے میرے پاس دو ونڈو آگئی اور اگر میں اس کو نیچے کروں تو یہ دیکھیں یہ اوپر والی ونڈو موجود ہے اب اگر میں اس ونڈو کے نیچے والے ڈیٹا کے ساتھ کچھ کمپیر کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو ڈیٹا کو سکرول کر لوں گی اور ٹو والی اوپن کروں گی اگر میں اس حصے کو اس سے کمپیر کرنا چاہوں یا ورک اوٹ کرنا چاہوں یا یہاں سے دیکھ کر اس پہ کچھ لکھنا چاہوں تو میں آسانی سے لکھ سکتی ہوں بجائے اس کے کہ میں ان کو بار بار سکرول کروں میں اسے دیکھ کر یہاں پہ چینجنگ کر سکتی ہوں اب جیسے ہی میں اس پہ کرسر لیا کر کچھ بھی چینجنگ کروں یا اس پہ کچھ لکھوں اب دیکھیں یہاں میں نے الفیبٹ لکھ دی ہے نیمریکل کے جگہ تو یہ میری پیچھے والی ونڈو ہائیڈ نہیں ہوئی بلکہ مجھے شو ہو رہی ہے ہاں پیچھے والی ونڈو پہ اگر میں ورک کرنا چاہوں تو میری سامنے والی ونڈو ہائیڈ ہو جائے گی جیسے اگر میں اس پہ آؤں تو میری سامنے والی ونڈو ہائیڈ ہو گئی جس ونڈو پہ آپ ورک کرنا چاہیں اس کو آپ کو سامنے رکھنے ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا option arrange all ہے کہا ہے اگر ہمارے پاس دو ونڈو ہے یا تین ونڈو ہے تو ہم arrange all option سے ان سب کو arrange کر سکتے ہیں اس کو اگر میں واپس اپنی original جگہ پہ لے آؤں اس ونڈو کو اور اس کے بعد میں arrange all پہ کلک کروں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا option آتا ہے tiled horizontal vertical cascade window to active workbook کہ آپ اس کو کس shape میں دیکھنا چاہتے ہیں اس سے یہ ہماری ایک ساتھ arrange ہو جائیں گی اگر میں اسے horizontal پہ کلک کروں اور horizontal پہ کلک کر کے اوکے کروں تو آپ دیکھیں یہ horizontally میرے پاس دونوں وڈو آگئی ہیں دونوں میں سکرول بار بھی موجود ہے دونوں میں اوپر کی تمام option بھی موجود ہیں تمام menus موجود ہیں تمام tabs موجود ہیں ان میں میں separately complete working کر سکتی ہوں اور اب اگر میں ان کو دوبارہ سے arrange all پہ کلک کروں اور vertical پہ کلک کر کے اوکے کروں تو آپ دیکھیں یہ دونوں مجھے vertically show ہو رہی ہیں اور ان میں تمام option موجود ہیں اور میں ان پہ work کر سکتی ہوں اس طرح سے میں اپنی سہولت کے مطابق اس میں سے کوئی سا بھی option select کر سکتی ہوں میں نے horizontal کر سکتی ہوں vertical کر سکتی ہوں اب اسے میں اگر دوبارہ normal کرنا چاہتی ہوں تو یہ میری normal ہے اس لئے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے پکڑ کے drag کروں گی اور اسے کے size کو واپس بڑا کر دوں گی اور میں اپنی دوسری window پہ آتی ہوں تو وہ ابھی تک ہاف ہے یا میں اس maximize option پہ کلک کروں تو یہ normal ہو جائے گی یعنی کہ جب میں اپنی window کو arrange all option سے چھوٹا کر کے دیکھ رہی ہوتی ہوں ایک ساتھ میری window arrange ہو رہی ہوتی ہیں تو چاہوں تو میں اسے drag کر کے اسے normal size میں لاسکتی ہوں یا پھر maximize option پہ کلک کر کے اس کو maximize کر سکتی ہوں اس کے بعد میرے پاس next option freeze کا ہے فریز سے میں اپنے document کا کچھ حصہ فریز کر دیتی ہوں وہ move نہیں کرتا جبکہ میرا rest of document move کر رہا ہوتا ہے جیسے اگر میں heading کو still رکھنا چاہوں میں چاہوں کہ میرے نیچے کے document کے ساتھ میری heading move نہ کریں جیسے آپ دیکھیں اگر میں اس کو move کر رہی ہوں تو میری heading بھی move ہو رہی ہے جو کہ یہ ہے اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میری heading move نہ کریں یہ جو اوپر میں نے month کے name لکھے ہوئے ہیں تو میں freeze pane کے option پہ کلک کروں گی تو یہاں مجھ سے وہ option پوچھ رہا ہے freeze pane keep row and column visible کہ آپ rows اور column کو ایک ساتھ visible رکھنا چاہ رہے ہیں freeze top row freeze first column آپ جو بھی option select کریں گے اسی کے مطابق آپ کی freezing ہو جائے گی اگر میں just top row کو freeze کرنا چاہتی ہوں تو میں اس option کو کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں move کر رہی ہوں اپنے document کو تو میری first row جس پہ یہ میرے name لکھے ہوئے ہیں یہ میری move نہیں کر رہی اور میرا بقایا document move کر رہا ہے اگر میں دوبارہ اس option پہ آ کر تو یہاں unlock all row and column to scroll through the entire worksheet اگر میں اس option کو select کروں تو یہ جو میں نے اوپر اپنی first row کو freeze کیا تھا وہ میری normal ہو جائے گی اب میرا پورا document move کر رہا ہے اور اگر میں چاہا ہوں تو اپنی rows کو freeze کر سکتی ہوں چاہا ہوں تو اپنے column کو اور اس کی freezing کو ختم کر سکتی ہوں اس کے بعد next option ہمارے پاس split کا ہے تو اس سے ہماری window ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور ہر حصہ سپریٹلی سکرول کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں میری window ڈو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو رہی گئی ہے اور یہاں دو سکرول بار ہیں یعند آنین یہ اوپر کی scroll bar سے میں اوپر شصے کو move کر سکتی ہوں اور نیچے کی scroll bar سے میں نیچے کے شصے کو move کر سکتی ہوں prochصے پر میں separately work کر سکتی ہوں اس پر separate work کر سکتی ہوں اور اگر میں ان کو واپس normal کرنا چاہم تو میں دوبارہ اس سپلٹ اوپشن پر کلک کروں گی تو یہ نارمل ہو جائیں گی اب نیکسٹ اوپشن میرے پاس ہائٹ کا ہے اگر میں اس کو ہائٹ کرنا چاہوں تو یہ میری ورک بک ہائٹ ہو جائے گی میں اس پر کلک کروں تو آپ دیکھیں میری ورک بک ہائٹ ہو گئی ہے مجھے یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور یہاں صرف میرے پاس ان ہائٹ کا اوپشن ویزیبل ہے اس کے علاوہ میں ہوم مینیو میں آ رہی ہوں انسرٹ مینیو میں پیج لیاوٹ میں فارمولا ڈیٹا رویو یا ویو کسی بھی ٹیپ کا کوئی اوپشن میرے پاس ورک نہیں کر رہا صرف یہ ان ہائٹ کا اوپشن ورکنگ آرڈر میں ہے اور اگر میں اس پر کلک کروں تو میرے پاس دو ورک بک میں نے ہائٹ کی تھی بک ون اور بک ٹو تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی کون سی ورک بک ان ہائٹ کرنی ہے اگر میں بک ون سلیکٹ کر کے اوکے کروں تو یہ میری بک ون ان ہائٹ ہو جائے گی اور اگر میں بک ٹو کو بھی ان ہائٹ کرنا چاہوں تو میں اس پر کلک کر کے بک ٹو پہ اوکے کروں تو یہ ابھی ان ہائٹ ہو جائے گی میں نے ونڈو اپشن سے اس اپنی ورک بک کو دو دفعہ اوپن کیا اس لئے ہائٹ اپشن میں یہ دونوں شو ہو رہی تھی اگر میرے پاس جسٹ ون ہو ونڈو ہو تو وہ ہی شو ہوتی ہے اس کے بعد میں ایکسٹر اپشن پہ آؤں تو ویو سائٹ بائی سائٹ اپشن اس سے ہم دو مطلیف سیوڈ ڈاکومنٹ کو سائٹ بائی سائٹ ویو کر سکتے ہیں ایک ساتھ ویو کر سکتے ہیں اور انہیں کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ایکول اور کس حد تک مطلیف ہیں جیسے یہ میرا بک ون ہے اور اسی کو ہی میں نے دوسری ونڈو میں اوپن کیا ہے اور اس اپشن کو سمجھانے کے لیے میں اپنی آل ریڈی سیوڈ فائل میں سے پی ٹیبل نام کی یہ فائل اوپن کر لیتی ہوں اب میرے پاس یہاں بک ون دو ونڈوز میں اوپن ہے اور اس کے بعد پی ٹیبل ہے میں اب سائٹ ون بائی ون پہ کلک کروں تو یہاں میرے پاس اس طرح کی ونڈو آتی ہے کہ آپ بک ون کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا بک ٹو کے ساتھ اس وقت کیونکہ میں اپنی پی ٹیبل والی برک بک پہ ہوں میں اس کو کراوس کر کے اگر بک ون پہ آؤں اور اس کے بعد اس ویو سائٹ بائی سائٹ پہ کلک کروں تو اب میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اب بک ون کی دوسری ونڈو کے ساتھ اسے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹیبل کے ساتھ ہمارے پاس جتنی بھی ونڈو اوپن ہوں گی ان میں سے جس ونڈو پہ ہم موجود ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو دوسرا ریفرنس بتایا جائے گا اس کے علاوہ جتنی ونڈو ہوگی وہ یہاں شو ہو رہی ہوں گی اور آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں کہ جو ونڈو اوپن نے اوپن کی ہے اس کے ساتھ آپ کس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اگر میں اسے پی ٹیبل کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہوں تو میں پی ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے اوکے کروں گی تو اب یہ میری دونوں ونڈو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں جب ہم ارینج آل سے اپنی ونڈو کو ارینج کرتے ہیں جتنی ورک بک ہماری اوپن ہوتی ہیں ان کو ارینج آل سے ارینج کرتے ہیں تو وہ ہماری الائدہ الائدہ سکرول کر رہی ہوتی ہیں ہم جس ونڈو کو بھی سکرول کرتے ہیں وہ سیپریٹلی سکرول ہوتی ہے لیکن جب ہم view side by side پہ کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں جب میں اس document کو سکرول کروں گی تو میری اس numbering کی بھی سکرولنگ ہوگی اب میں اگر اس کو سکرول کروں تو یہ دیکھیں میری تمام numbering سکرول کر رہی ہے اور اس سے میں ایک ساتھ view کر سکتی ہوں کہ میرا ڈاکومنٹ میں کیا چیزیں مختلف ہیں اور کیا چیزیں ایک جیسی اور اس کے بعد نیچے سینکرونائٹ سکرولنگ ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو میری تمام سکرولنگ سیم لائنز پہ ہوگی ویسے بھی ہماری سیم لائنز پہ ہوتی ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی لائنیں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو رہی ہوں تو آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے اب آپ کی دونوں سکرولنگ ایک ساتھ ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سکرولنگ ایک ساتھ نہ ہو تو آپ یہاں سے سکرولنگ پہ اگر ایک دفعہ کلک کریں گے میں یہاں سے سکرولنگ کر رہی ہوں تو میرا نیچے کا ڈاکومنٹ سکرول نہیں کر رہا اور جب میں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ میرا ایک ڈاکومنٹ سکرول کر رہا ہے تو میں دوبارہ اس اپشن پہ کلک کروں گی تو اب میرے دونوں اپشن سیم ٹائم سکرول کرنے لگیں گے اور اب میں دوبارہ اس پہ کلک کروں تو میرا ایک ہی اپشن سکرول کرے گا چاہے میں اسے سکرول کر کے دیکھ لوں چاہے میں اسے سکرول کر کے دیکھ لوں لیکن دوبارہ میں اس اپشن پہ کلک کروں ویو سینکرنائز سکرولنگ پہ تو میرے دونوں کی سکرولنگ سیم ٹائم پہ ہونے لگے گی اور نیچے ری سیٹ وینڈو پوزیشن ہے کہ میں وینڈو کی پوزیشن کو ری سیٹ کر سکتی ہوں اگر کسی وجہ سے یہ پوزیشن چینج ہو گئی ہے جیسے اس وینڈو کو میں نے موف کر کے کہیں در ادھر کر دیا یا اس وینڈو کو موف کر دیا ہے تو جیسے ہی میں ری سیٹ سکرولنگ پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں یہ واپس سیٹ ہو گئی اب میں اگر اپنی اس وینڈو کو میکسیمائز کر دیتی ہوں تو یہ میری وینڈو میکسیمم ہو جائے گی لیکن میں دوبارہ ری سیٹ سکرولنگ پہ کلک کروں گی تو یہ دوبارہ ری سیٹ ہو جائے گی یعنی اگر میں ان کی پوزیشن موگ کر دیتی ہوں یا ان کی زومنگ چینج کر دیتی ہوں لیکن جیسے ہی میری سیٹ پر کلک کروں گی تو یہ میری واپس اسی پوزیشن میں آ جائیں گی اور میں دوبارہ اگر ویو سائیڈ بائی سائیڈ پر کلک کروں تو میں اس پوزیشن سے باہر آ جاؤں گی اور میری تمام ورک بک نارمل ہو جائیں گی اس کے بعد سویچ وینڈو کا اپشن ہے تو یہاں سے میرے پاس جتنی بھی وینڈوز اوپن ہوتی ہیں جتنی بریک بوک ہوتی ہیں میں ان کے درمیان سویچ کر سکتی ہوں جیسے اگر میں اس پہ کلک کروں تو اس وقت میرے پاس پی ٹیبل نام سے ایک بریک بک اوپن ہے بوک ون کے نام سے اور بوک ٹو کے نام سے دو تین بریک بک اوپن ہے تو میں اگر پی ٹیبل پہ کلک کرتی ہوں تو میں اس پہ پہنچ جاؤں گی دوبارہ سوچ ونڈو پہ آتی ہوں بک ون پہ کلک کروں گی تو بک ون پہ آ جاؤں گی آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بک ٹو پہ جانا چاہوں بک ٹو پہ آ جاؤں گی اور دوبارہ پی ٹیبل پہ کلک کروں تو پی ٹیبل پہ آ جاؤں گی اور یہ چینجنگ میں یہاں سے بھی کر سکتی ہوں میں یہاں سے بھی سوچ کر سکتی ہوں اپنی ونڈو اور یہاں سے بھی میں جس بھی ورک بک پر کلک کروں گی وہ میری ورک بک سامنے آ جائے گی اور بقایا اس کے پیچھے جلی جائیں گی میں یہاں سے بھی یہ سوچ کر سکتی ہوں اور یہاں سے بھی اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئیسٹنز اور ویوز نیچے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے